قدرتی آواز آئی میرے سونے یوسف آج انکار نہ کریں آج دی نیت وچ فطور نہیں آج دی عشق دا امتحان آ گیا چل جو کہندیے چلا جا اللہ دے نبی نے کیا ہاں زلیخہ میں تیاراں کرنا کیے زلیخہ کہندیے اور کچھ نہیں کرنا بس ان کرنا میں نا جدو میریاں سہلیاں آ جان بے جان اوہ سونے یاں تو گال بھی نہیں کرنی بس انہاں دے سامنے ہو ذرا گزر جانا اے صرف گزرنا اور کچھ نہیں کرنا بس لاکھ بنجھنا تاکہ ایک نظر انہاں نہیں تیڑے تیفہ بنجھے پھر اگلی گال میں جانا تے ان جانا بس صرف گزرنا اور کچھ گال نہیں کرنی پھرنا بھی نہیں صرف گزر جانا میں اللہ اللہ دے نبی نے کیا زلیخہ گرے گالے میں تیاراں زلیخہ کہندیے سونے یاں جے تیارے تھا میرے بانی کرنا اللہ نے تیرے وچ اونج بھی کوئی کمی نہیں رکھی پر میریاں دشمنہ نے ویکھنا میں اونا آسدہ نے ویکھنا میں جنا تیرے پیار دا میں نوٹا نا دیتا وے زرا ٹھہر جانا میں چانیاں میں کپڑے اور دینیاں بدل لے جتی بدل لے کنگی کر لے سرما پال لے زرا بن سور کے جانا کوئی میری دشمن تینوں میں نو جناب تیرے وچوں ایب نہ پئی کٹے ادھر زلیخ ہے بنا رہیے ادھر یوسف بر سور رہنے ادھر تیرا میرا کریم نبی ہے میربان نبی ہے جنا میلاد پپو بھائی آرسال اپنے آستانے دیکھ کر دے سارے نبی آگے واری کملی والے دی آئی قدرتی آواز آئی مابوبہ ساریاں کل باد بیا جاناوے زرا ٹھہر جانا تیرا رب چاندہ وے مابوبہ میں ود دوہا دا چہرہ بنا لما یا سین دے دن سجا لما علم نشرا دا سینہ بنا لما ید اللہ والے حد جناب پوا دیا میں میرے مابوبہ لیل دیاں زلفان پڑا لما آمیم دے کنڈل پا لما ساریاں کل باد بیا جاناوے مطا کوئی بیمان مان تیرے وچوں ایب ناویا کڑے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تحقیق نارے حیدری بس لیکہ نے اپنیا سہلیاں دے سامنے مختلف میں واجات رکھ دیتے کان دیتے چھوڑیاں اعلیٰ خاندان دیاں بیبیاں لو توازو بیکھاو پیو ادھر مسروب نے ادھر اللہ دے نبی نو اشارہ کیتا پیغمبر گزرے بس گزرن دی دیر سی اُنہا بیبیاں دی نظر اللہ دے نبی دے بھئی ایک چلاک بیکھی اللہ دا قرآن کہندے فلمہ رائی نہ ہو اکبر نہ ہو وقت دونا ایدیا ہونا وقل نہا شلللہ مہادا بشرا اِنہا دا اللہ ملکن قریب حسنِ یوسف دی ایک جلک بیکھی زیادہ نے ایک جلک بیکھی جلک بیکھی نا تے بس فروٹ کیا کٹنا سی کیا کھانا پینا سی حسنِ یوسف نے جلویاں میں جگم ہو گئیاں خون بے گیا مگر درد نہیں ہویا تے کھانیا کینے وقل نہا شلللہ اللہ مہادا بشرا اِنہا اِنہا اِللہ ملکن قریب زلیخہ سچ کہنی سے اے بشر نہیں اے تے کوئی نوری فرشت ہے ماشاءاللہ قسمیں قسم چاہ گئی ہیں کہنیان سچ آخنی ہو تو اے تیڑا قصور نہیں اے تیس وچ کمال ہی اللہ اتنا رکھا کہ ایسا تاکہ بندہ انجی پاغل ہو گئی نا ادھا دیوانہ ہو گئی نا ہاں تاکہ مد ہوش ہو گئیاں ہاتھ کٹ گئے ادھر او مد ہوش ہو گئیاں ایک جلک پئی اسے ملک وچ ہائے 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 میرے ویرو زرہ توجہ کری ہونا غور کری ہونا اسے ملک وچ قیت پہ گیا مگر بعد میں عرض کرانگا گل پھر ذرا عام ہو گئی کیونکہ زنانیاں جدو پہ ہوش ہو گئی ہیں گل اور نکل گئی عزیز مصر کیا گل لمبی ہو جائے گی عورت نے کیا سختی کر یوسف نے میری گل نہیں منی بدنامی ہو گئی ہے خامند ہوتے پریسر پایا انہیں کیا یوسف نو قید خانے سر دیو میرے ویرو اتنا طویل سا اللہ دا نبی باز روایات وچھون دے کہ دس سال آپ قید خانے وچھ رہے اللہ اللہ کر دے رہے رب نو یاد کر دے رہے نال دو اور قیدی نے انا بھی خواب تکی نبی نے تعبیر دسی حضرت یوسف نے کیا یار تسی آزادی جدو انا آزادی ملی نا انا قیدیاں جنا تعبیر دسی بیس لمبی ہے اللہ دے پیغمبر نے کیا جناب میرا ذکر جا کے بعد شانل ضرور کری ہو مگر قیدی بار نکل کے بھول گئے بھول گئے جناب مصر وچھ قید پہ گیا قید پہ گیا مصر دے اندر ہاں خوراک دی کمی ہو گئی بادشاہ نے اجے کمی ہوئی نہیں پہلے خواب تکی جناب کیا نو بلایا جناب نجومی بلائے عالم تے پادری بلائے میں خواب تکی اے دی تعبیر دسو کسے نو پتا کوئی نہیں او دو قیدی جڑے چھٹے سن بادشاہ دے درباری انا کیا قید خانے میں چک ایسا بندہ ہے خوابہ دی تعبیر دس داوے اگر او آجا ایک بات پتا چل جائے گی اللہ دے نبی کل چلے گئے جی جی مگر خدا دے پیغمبر نے کچھ تعبیر دسی فرمایا باقی نہیں بادشاہ نو ملانگا خود دسانگا بادشاہ جیل خانے میں چلا گیا اللہ دے نبی نے کہا بادشاہ میں تیرے کلوں ادھے بدلے رہائی نہیں منگ دا مگر ہاں ہاں تعبیر ضرور دسانگا ادھا حال بھی دسانگا کہ جناب اس دی جڑی اے تعبیرے اے تیرے ملک وچ قید پوے گا خوراک دی کمی ہو جائے گی ادھا حال اے وے ادھا حال اے وے کہ میں نو جناب وزیر خوراک بنا دیتا جائے میں ادھا صد باب کرانگا باہ اللہ اکبر بادشاہ کہن دیا میں تیروں آزاد کران اللہ دے نبی نے کہا نہیں نہیں میں اجازادی نہیں چاوانگا پہلے انصاف کیتا جائے جا بتا کر ذلے خاکلوں کہ جڑا الزام میرے تے لگا سی میں سچایا اوہ سچی ہے جدی وجہ تو اتنا عرصہ میں نو قید کٹڑی پائی گئی ہے جدو بادشاہ نے انہا اورتانو بلایا انہا بھی کیا کہ بادشاہ یوسف سچ کہناوے تیری بیوی قصور وارے ذلیخہ بھی جناب من گئی کہ غلطی میری ہے ہاں شرمنگی ہوئی معافی ہو گئی اللہ دے نبی وزیر خوراک بن گئے بادشاہ نے جڑی تعبیر بے کیسی وقت گزردا گیا حالات نے پلٹا کھا دا اللہ دے نبی جناب اجڑی خوراک بچا کے رکھی ہوئی سی دوجہ ملکان دے لوگ بھی آن واسطے لین آ گئے پر اجے بھی کچھ لوگ بکھے نے اجے بھی تنگ دست نے تک نہیں ہونا کئی اسی لوگ سب کو جو اونے با وجود بھی بکھے ہونے ہیں کہی تا ربو بکھے ہونے ہیں نا کہ جنا اللہ دینے ہی نہیں کمزور ہونا تے کئی منڈ جے لکھ پتی بینک جناب بینک ٹھیک تھاک ہونا وقت بھی شو دے بکھی ہونے کہی ہے جے بکھے ہونے تو اڈیگا اللہ کا رہا کہی تا انہ نا بجنا جڑے دیاری سو روپیا شو دے کمانے تے شامی خرچہ سوا سو نا بڑے منا ان تا بکھے ہوئی ہوئے کیونکہ آمدن جے کوئی نہیں تے کئی منڈ جے دیاری ازارہ کمانے وقت بھی بکھے شو دے جے آخر جی گزارا نہیں پی ہونا بھائی میاں اس ملک ویچ نواز شریف تے زرداری نہ نہیں پی ہونا تے تڑا کے تھو سی تھاک نا اگر ان راج گئے ہیں بات تا توں مان بھائی توں مہی راج ویسے تے کدھی ان نہیں رجے تا توں کیوں اپنی بکھنا رونا رونا توں تا جے بہو پچھلے پیرانتے میں اجے تہنی تے واری نہیں آئی توں تے بہو پچھلے آنا لہذا اے دنیا جڑی نا جی اے رجنی نہیں پیٹ بھرنا نہیں آن جی پھر بھی کئی بکھے اُنہ کیا بکھیا بادشاہ نے کیا یوسف اجے بھی کئی بکھ دا رونا پیرون دے نے عرض کیتی مولا میں اپنی سمجھے مطابق ملک دی خوراک اماں واسطے بندو بس کیتے زخیرہ جمع کیتے پر وات بھی کئی اجے بکھ دا رونا پیرون دے نے قدرت دی آواز آئی سونیاں گل اینج نہیں بندی جڑے اجے بھی بکھے نے اُنہا نوں کہے آ جاؤ اُنہا دا پیٹھون کنک نہیں بھرے گی جو نہیں بھرنگے مکعی نہیں بھرے گی آٹا نہیں بھرے گا اُنہا نوں کہے اوہ بکھیوں آ جاؤ جدو جمع ہو جان میری آسونیاں اپنے چیرے تو نکاب اٹھا دے میں جڑا ایک جلک تے نوں ویکھے گا ترے مہینے آتی کرنوں بھوکھ نہیں لگے گی اے ڈا سونا نبی پھر کہن والا بیا کہن دے تن مہینے ہیں اوہے خلق تیرہ جی اوہے ویک یوسف کنیانی پھر جنا نبی اوہے محمد تکیہ اوہ ترجے دوی جہانی سرم خلقت نہیں رجی بلکہ میں راج والی راتی اے سونا نبی تیرے میرے کریم نبی نوچہ دو میند ہے ودوہا دے چہرے تے نظر بھئی والی خیل دیاں ظلفان ویکھیاں ارض کر دینے کم لیوا لیا بے شک حسن زیادہ میرا اے سارے جہاناں نہ لو پر نہیں زیادہ اے قیمت میری آقا تیریاں ظلفان نہ لو نارے تکیر بسم اللہ نارے رسال نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثیہ کنوائے لسل آقا نہیں زیادہ اے قیمت میری تے تیریاں ظلفان نہ لو یا ظلفیں جدے متعلق میرے حضور تائجہ دارے گوڑلا بھی کہندنے کملی والی یا کوئی ظلفان چھلے وہے چھلے اے سارا جاگی بہوں سونا میرے مدنی تو تھلے وہے تھلے اے کون بیاں کہند ہے پھر میرا مہر علی سونا غوث زمانے دا اے دنیا پڑھ دیئے کلمہ جسے نانے دا آئے اے دنیا پڑھ دیئے کلمہ جسے نانے دا قید پہ گیا نبی اپنا حسن و جمال میں کھا بھک نہیں لگے گی راج جانگے میرے ویرو ادھر قوم باقی ویکھ دی بھئیے رج دی بھئیے ادھر کنان میں جبھی قید پیا ہویا ہوئے بھرا بھی خوراک واسطی آئے ایک واری نہیں دو واری نہیں ترے واری آئے پہلی واری آئے لینڈ وچھ لگی ہوئے نے حضرت جناب یوسف تختے بیٹے ہوئے نے وزیر خوراک دا منصب سمالی ہے بھرا ماندی واری آگئی جناب یوسف پہچانگے ہیند تے ورانے پر قدرتی آواز آئی یوسف اجے سبر کرنا میں بولنا نہیں اجے راز رکھنا میں نبی بولے نہیں رازے پچھیا آن والیوں کتھوں آئے ہو کہندھنے سونیاں کنان وچھوں آیاں قید پہ گیاوے خوراک لین واسطی آیاں اللہ دے نبی نے کیا یا رو کہہ ڈے مقدران والیوں کنان وچھتے میرا پیر بھی رہن داوے اکے تو اڈا پیر کونے اللہ دے نبی نے کیا میرے پیر دانا حضرت یا کوب علی مسلم بھرا کندھنے سونیاں گل گردی نکل آئیے اگر تیرا پیر ساڑھا او والی دے یا رو کہہ ڈیا مقدران والیوں میرے وپیر دے پتروں خوراک لینائیوں اے دا سونا میرے پیر دا حال کیے اُدھی آل اولاد دا حال کیے اُدھے پتر کتنے نے پچھیا ذرا پتا لگے بھیرا کتنا سچ بول دے نے کہنے جناب اُنجھتے پتر سی باراں پیراساں پر ہون یاراں رہ گئے ایک بھرا نو نکی آنیاں پھگیار کھا گیا وے اپا اُدھی جدائی وچ بڑا رون دے اتنا رون دے رو رو کے اکھاں تے صبح دیا گئی اے نظر چلی گئی اے ہاں ہاں اللہ دے نبی نے کیا یار تُسھی دس بھرا وہ اکھیا بے کولے اُدھا انا بینی امینے حضرتِ یوسف نے کیا بے نو میرا سلام آکھیو تے نالِ قویو جناب و وزیر تو اٹھا مریدے کہن دے بینی امین نو لے کے آؤ میں خوراک بھی اور دیاں گا انا بھی اور دیاں گا جی بھرا ماں نے والدنو مجبور کر کے بینی امین نو لے کے آئے دروازے مصر تو گزرے اب بے نے کیا سی دو دو کیوں گزریو دس بھرا گزر گئے واری بینی امین دیا ایک اللہ رہ گیا پھرا ماں کیا یار مقدرہ دی گل آ لان گیا حضرتِ بینی امین نے کیا میں اُنا پترہ میں چونیاں جڑے پیماں دا پیغام آ ڈر بھول جانا یاد نہیں دیا پے کیا کھیا سی دو دو اکھے یار تُن رے جو کلا گیا میں حضرتِ بینی امین نے آ بھری ہائے قد اج میرا یوسف ہوندہ میری ماں جایا ہوندہ میرے سنگ جمیاں میرا بھرا ہوندہ آج میرے موڈے نل موڈا لاندہ میری کند نل کند لاندہ میرے سینے نل سینہ لاکے گزردہ ہاں انہا کیا چل گل کرنیا اس ملک دا وزیرِ خوراک بھی یوسف بڑا دھانا بندہ وے انہوں جا کے کہنیاں توڑے کہن تے گنتی آیاں پر بھرا ہون لگدہ نہیں بیا حضرت یوسف آپ آگئے چہرے تے نکابے آنکے کیا یار میرا نام بھی میرے اپے یوسف رکھے چل اینج کرنا جھٹ گڑی میں نو بھرا بڑھا لے حضرت بنیامین نے کیا سونیاں بھرا اپنے یوں دینے کدے دو جے بھی بھرا بڑھے نے آپ نے کیا یار بڑھا کے تے ویکھنا چل جے کندیوں تے بڑھا لے ناما یقین کر لے ناما اتنی گل کئی ہے ہاں حضرت یوسف نے کیا آ جا گے ٹرپے حضرت بنیامین نے کیا میں کیا سینہ بڑھدہ بھرا میں جاندہ آئے کدے آج میرا اپنا یوسف ہوندہ میری یا پاما مجھ باما پاندہ میرے ہتھا مجھ ہتھا پا کے میں نو نا لے کے جاندہ اتنی گل کئی حضرت یوسف نے کیا آ پھر میرے سینے نل سینہ لا بھرا دے سینے نل سینہ لگا اللہ دا قرآن کہندے بنیامین بولے کالا این کالا انتا یوسف اگو جوابا اللہ دے نبی بولے کالا آنا یوسف وہاں ذا آئی کدھرے تو یوسف تن ہے ہاں میں یوسفہ میں اکھے ویرہ اببہ تیری جدائی ویج بڑا رویاوے تینوں کمیں پتہ لگاوے میں یوسفہ اکھے سونیاں تیرا جسہ میرے جسے نہ لگیاوے خون نے جوش ماریاوے تیرے ویچوں میں نوں اپنے وچڑے ہوئے یوسف برادی خشبو آگئے اکھے ویرہ اببہ بڑا رویاوے اکھے غام نہ کر میں اونا پترہ ویچوں نیاں جڑے ماں پیاں دی منت زائیں کر دے نینے میں اپے دیرون دا ملپا مانگا اے لے جاؤ میری کمیز اذا حبوب کمیسی ہاں دا فالکو ہو اللہ وجہ عبیات بسیرہ اے میری تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیجری نعرہ اے گوشیا فرمایا میری کمیز لے جاؤ اور جا کے اپے یاکوب دیا کھانتے رہ دینا بس کمیز لگن دی دیر ہووے گی گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی میرے ویرو کمیز مصروں روانہ اور یہ حضرت یاکوب کی نان ویچ بیٹھے نے اپنے گھر دی بیملی ویچ بیہ کے کندنے او میرے بچیوں آج میں نو اپنے وچھڑی ہوئے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے اس دیارے یاکوب نبی نے تے خبران غیب سنائیا آج پیارے سجنہ والوں سنو سرد ہماما آیا جاؤ پہ نبی لے او پہلے کمیز لے کے جاؤ لگی نظر آ گئی لے کے آ جاؤ جدو جناب یاکوب آ گئے یارہ بھرا نے نال والدہ وے نال جناب یاکوب نے اب پیتے مانوں کول بٹھایا بھرا لینوٹ لگی ہوئے نے سار چکی ہوئے نے حضرت یاکوب علیہ مسلم نے کیا میرے بچیاں بیکھنا جڑی بچمن میں تو خواب بیکھی سی یارہ ستارے سورج دے چند یعنی پیوتے ماں بھی یارہ بھرا تیرے سمڑے جو کی ہوئے نے اللہ نے تیری خواب دی تابیر سچ کر بکھائیے حضور کی بلات آئی جارے گھوڑلا بولیاں پر منگنے واقسمت جدے ساری اُتے تمو یا قائدہ یارہ پتر یاکوب نبی دے پھر یوں سب کوئی بڑے کلو جھوڑیے لے ایلہ 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 پڑیے ہیلا ایلا اللہ یا سرورِ عالم سلِعلا یا سرورِ عالم مولا چنگ جائے ساڑھے نصیبِ کری سادہ شافی اپینہ بھی بکاری جاتو مریعتِ کلمہ نصیبِ کری پڑیے ہیلا ایلا اللہ حق ایلا ایلا اللہ محمد الرسول اللہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ